لارج انٹسٹائن یا بڑی آنٹھ میں موجود بیکٹیریاز ہماری حضم نہ ہونے والی خوراک کو کھا کے گیس خارج کرتے ہیں 75% گیس ان بیکٹیریاز کی فرمنٹیشن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس میں نائٹروجن، کاربن ڈائی اکسائیڈ اور میتھین گیس شامل ہیں یہ گیس اگر چھوٹی آنٹھ یا سمال انٹسٹائن میں بیکٹیریاز کی اوور گروتھ کی وجہ سے بننے لگے تو اسے سیبو کہتے ہیں ایک عام انسان میں روزانہ پانچ سے پندرہ دفعہ گیس کا اخراج نورمل ہے اس سے زیادہ گیس بننے کی وجوہات میں خوراک کا صحیح سے حضم نہ ہونا تیز تیز کھانا کھانا کے خوراک حضم نہیں ہو پاتی اور جلدی جلدی کھانے اور موں کھول کے کھانے کی وجہ سے بہت سی ہوا میدے میں چلی جاتی ہے سگریٹ سموکنگ، چنگم چبانا اس کے علاوہ ایک گروپ ہے کابو ہائیڈریٹس کا جسے فارڈ میپ کہتے ہیں فرمنٹیبل، اولیگو سیکرائیڈز، ڈائی سیکرائیڈز، مونو سیکرائیڈز اور پولیولز کابو ہائیڈریٹس اور فائیبر کی یہ قسم باڈی میں صحیح سے حضم نہیں ہو پاتی ان فارڈ میپ میں دالیں، لوبیا، براکلی، گوپی، پیاز، گلوٹن یا پھر کھانے میں فائیبر کا زیادہ ہونا کھانے میں فائیٹس کا کام ہونا یہ وجہ بنتا ہے گیس کی کچھ لوگوں میں لیکٹوز انٹالرنس جس میں دودھ مکھن ملائی یا دوسری ڈیری پروڈکس باڈی میں حضم نہیں ہو پاتی اس کی وجہ باڈی میں لیکٹیز انزائیم جو دودھ حضم کرنے میں مدد کرتا ہے اس کی کمی ہے لیکٹوز انٹالرنس ہمارے خطے میں اور یوروپین ڈیسینٹ میں بہت کامن ہے زیادہ تر ایڈلٹس لیکٹوز انٹالرنٹ ہیں تو آوائیڈ کریں دودھ سے اگر آپ میں یہ سیمٹمز ہیں ویجیٹیرین لوگوں میں جو گوشت بلکل نہیں کھاتے ان میں گیس کا مسئلہ کامن ہے کیونکہ سبزیوں میں موجود فائبر گٹ بیکٹیریاز کی فیوریٹ خوراک ہے یہ فائبر کو سیمپل شگر اور دوسرے کمپاؤنز میں بریک ڈاؤن کرتے ہیں انہیں خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس پروسس کو فرمنٹیشن کہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں فلیچولنس یا بلوٹنگ کی وجہ بنتے ہیں گیس کی ایک اور بڑی وجہ سٹمک ایسٹس کا کام ہو جانا ہے سپیشلی سیبو میں عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ سٹمک ایسٹ لیولز کام ہو جاتے ہیں انٹی بائیوٹیکس زیادہ لینے سے یا انٹ ایسٹس کی وجہ سے سٹمک پی ایچ اوپر چلی جاتی ہے جو نارملی 3.5 تک رہنی چاہیے اس کے نتیجے میں آپ کے پینکریاز گال بلڈ لیور پہ سٹریس بڑھتی ہے اور مونال ایم بیلنس ہوتا ہے اور فوڈ صحیح سے ڈائیجیسٹ نہیں ہو پاتا یہ وجہ بنتا ہے زیادہ گیس بننے کی اکثر سیلیڈز یا زیادہ سبزیاں کھانے والے یا کیٹو ڈائیٹ میں لوگ کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں کہ میں تو بڑا ہیلڈی فوڈ کھا رہا ہوں پھر بھی انڈیجیشن ہو رہی ہے بلوٹنگ ہو رہی ہے گیس بن رہی ہے تو اس میں یہی ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ گو سلولی باڈی کو وقت دیں نئے ایٹنگ پیٹرن کا عادی بننے کے لیے ہیلڈی فیٹس ضرور کھائیں نٹس آلیو آئل فیش آئل ان سب کو اپنی بیلنس ڈائیٹ میں شامل کریں لو سٹمک لیولز کے لیے بیٹین ہائیڈروکلورائیڈ دو سے تین کیپسولز آپ کھانے کے ساتھ لے سکتے ہیں یہ سٹمک کے ایسیڈ لیولز کو نارمل کرتا ہے انڈائجیشن کے لیے ہیلپفول ہے جنجر ٹی ادرک کا کاوہ بغیر چینیم اور اس میں سونف شامل کر لیں ادرک اور سونف بائل اور ڈائجیسٹیو انزائمز کی پروڈکشن کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں کھانا آسانی سے حضم ہو پاتا ہے انٹی انفلمیٹری پروپرٹیز رکھتے ہیں ڈائجیسٹیو ٹریک مسلز کو ریلیکس کرتے ہیں سپیشلی اس کا لیکزیٹیو ایفیکٹ کبز کو ختم کرتا ہے سٹول پاس کرنے میں آسانی ہوتی ہے گیس نہیں بنتی ہے دیکھیں جتنی دیر آپ کا کھایا ہوا کھانا باڈی میں پڑھا رہے گا اتنے ہی زیادہ بیکٹیریاز بڑھیں گے زیادہ گیس پیدا ہوگی لہٰذا کبز سے بچیں اس کے علاوہ پرو بائیٹک ڈرنکس کا استعمال فائدہ مند ہے پرو بائیٹک ڈرنکس گٹ کے گوڈ بیکٹیریاز کو بڑھاتی ہیں بیڈ بیکٹیریاز گیس پروڈیوسنگ بیکٹیریاز کو کم کرتی ہیں بٹ اگین ناٹ فور ایوریون دو ایٹ انڈر کلینیکل سپروڈیزن اس کے ساتھ ساتھ سلیپ ایکسرسائز سٹریس سلیپ کوالٹی اچھی نہ ہونے سے گیس زیادہ بنتی ہے سٹریس لیولز بڑھنے سے گیس بنتی ہے ایم مو بیلیٹی بیٹھے رہنے سے یا ایکسرسائز نہ کرنے سے گیس بنتی ہے اس ویڈیو تک کے لئے اتنا ہی ویڈیو میں کافی چیزوں پر ڈیٹیلڈ میں ڈسکشن نہیں ہوئی اسے ہم آنے والی ویڈیوز میں ڈسکس کر لیں گے چینل پر آنے کا شکریہ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ